اور اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم ارم بنارسی صاحب سے کیا آئیں اور وارگاہیں مولا باس میں منظوم نظران اخیدت پیش کریں آپ تمامی حضرات سے گزارشیں کے بلندرین نعرہ سلواز سے انہوں نے استقبال کریں اور لومس جو افراد ابھی بھی سامنے بیٹھے ہیں ایدھوزر بیٹھے ہیں اچھا ہے وہاں سے سن رہے ہیں لیکن اگر یہاں تھوڑا سا آ جائیں تو شوراہ اکرام کی حوصلہ افضائی ہو سکی ہے میں اپنے لئے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں شوراہ اکرام کی حوصلہ افضائی کے لئے گزارش کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے جو تھوڑا ادھوزر بھٹک کے بیٹھے ہوئے ہیں اسے گزارش ہے کہ تھوڑا سا پرشے ازا پرشے مسررت پر آ جائیں تاکہ شوراہ اکرام کی حوصلہ افضائی ہو سکے اور کرسیوں پر صرف میں چاہتا ہوں کی نوجوان نہ بیٹھیں اور صرف بزرگ بیٹھیں اور خدا سلامت رکھیں سچاب آگے تشکلیاں جزا کر اللہ جزا کر اللہ یہ ہے حوصلہ اس ضعیفی میں بھی وہ پیچھے بیٹھے دے آگے تشکلیاں رہے ہیں میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں بیٹا بھئی آگے تشکلیاں جزا کر اللہ جو بھی افراد ہیں ابھی بھی میں ان سے آواز دے رہا ہوں ان کو کہ فرشے مسررت پر آنے کی زحمت کریں محترم ارم بنارسی ساتھ مسلسل دیڑھ مہینے سے سفر پر ہیں اس سے ادا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کی کتنے مقبول ہیں اس وقت یہ محفیلوں کی دنیا میں میں گزارش کر رہا ہوں ارم بنارسی صاحب سے کیا آئیں اور بارگاہ مولا اباس منظوم نظران حقیقت پیش کریں بلندرین نارے سرواز حضرات دس سے پندرہ منٹ نوکلی کرنی ہے بس بہت اچھا سن رہے ہیں بس میں بے گئر کسی تمہید کے آغاز کرتا ہوں کہ ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کانپ جاتا ہے ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کانپ جاتا ہے بہتر لوگ سے لاکھوں کا لشکر کانپ جاتا ہے ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کانپ جاتا ہے بہتر لوگ سے لاکھوں کا لشکر کانپ جاتا ہے کہا شبیر نے اباس سے حملہ نہیں کرنا یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر کانپ کہا شبیر نے ابباد سے حملہ نہیں کرنا یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر کانپ جاتا ہے یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر کانپ جاتا ہے چار نصرے اور کے وفا کی دہر میں قائم مثال کرتا ہے وفا کی دہر میں قائم مثال کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا بھائی خیال کرتا ہے وفا کی دہر میں قائم مثال کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا بھائی خیال کرتا ہے اثر علی کی دعا میں ہے آج تک باقی جو تازیہ کی علم دیکھ بھال کرتا ہے اثر علی کی دعا میں ہے آج تک باقی جو تازیہ کی علم دیکھ بھال کرتا ہے جو تازیہ کی علم دیکھ بھال کرتا ہے چار مصرے یہاں سے جو جائیں تو بس پانچ سے دس منٹ انشاءاللہ بس روکری کروں گا پیش کرتا ہوں کہ قصور وار کو ایک بے قصور مارے گا قصور وار کو ایک بے قصور مارے گا اب حرمولا تجھے تیرا غرور مارے گا بڑھا لے تیر کی قاقت تجھا ہے جتنی بھی وہ مسکرہ کے تماشا ضرور مارے قصور وار کو ایک بے قصور مارے گا اب حرمولہ تجھے تیرا غرور مارے گا پڑھا لے تیر کی طاقت تجاہے جتنی بھی وہ مسکورا کے تماشا ضرور مارے گا وہ مسکورا کے تماشا ضرور مارے گا چار مصرے جناب علی اکبر کے حوالے سے اس سال چودہ سو سال پورے ہوئے ہیں جناب علی اکبر کے ولادت کے پیش کر رہا ہوں بالکل تازے چار مصرے کے خدا جانے زمینِ کربلا کی حد کہاں تک ہے خدا جانے زمینِ کربلا کی حد کہاں تک ہے فلق بھی سر جھکا دیتا ہے اس کا قط کہاں تک ہے خدا جانے زمینِ کربلا کی حد کہاں تک ہے فلق بھی سر جھکا دیتا ہے اس کا قط کہاں تک ہے سلیمہ کی حکومت پوچھتی ہے روز حیرت سے علی اکبر تیری جاگیر کی سرحت کہاں تک ہے سلیمہ کی حکومت پوچھتی ہے روز حیرت سے علی اکبر تری جاگیر کی سرحت کہاں تک ہے علی اکبر تری جاگیر کی سرحت کہاں تک ہے یقین مانیے مسلسل محفلی جیسا کہ بتایا بھائی نے ہمارے انیس بھائی نے پڑھ لیں مگر پھر بھی پوری محنت سے میں پڑھ لاؤں مگر آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد ابھی تمام سو رائے کرام باقی ہیں جی تو تھوڑا سا آپ لوگ مل جل کے بول دیجئے ابھی آور بھی شو رائے کرام ہیں ایک محول بن جائے چار مسلے مولا ابباس کے حوالے سے بہت تیمتی پیش کروں گا یہیں سے میں فیصلہ ہو جائے گا مجھے اب اس کے بعد پڑھنا ہے یہ اپنے اجازت لے لینا ہے چار مسلے پیش کر رہا ہوں تاریخ کی روشنی میں کہ مزاج حضرت زینب سے تو واقف نہیں حاکم مزاج حضرت زینب سے تو واقف نہیں حاکم یہ تس سے انتقام خون سرور لے کے جائے گی سنیں آخری وجہ میں تک جھوڑ کے سنیے گا چاروں مسلے مزاج حضرت زینب سے تو واقف نہیں حاکم یہ تس سے انتقام خون سرور لے کے جائے گی نہیں جائے گی خالی ہاتھ یہ اپنے وطن واپس نہیں جائے گی خالی ہاتھ یہ اپنے وطن واپس پہن نباس کی ہے اپنی چادر لے کے جائے گی پہن نباس کی ہے اپنی چادر لے کے جائے گی شبیر اور نبی کا صفینہ ہے ساتھ میں شبیر اور نبی کا صفینہ ہے ساتھ میں ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں شبیر اور نبی کا صفینہ ہے ساتھ میں ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں اب باس سے علی نہ جدہ ہوں اسی لیے شابان اور رجب تمہینہ ہے ساتھ شبیر اور نبی کا صفینہ ہے ساتھ میں ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں ابباس سے علی نجدہ ہوں اسی لیے شابان اور عجب کا مہینہ ہے ساتھ میں بولے حبیب چون کے بچپن میں شے کا ہاتھ بولے حبیب چون کے بچپن میں شے کا ہاتھ مرنا ہے ہم کو ساتھ میں جینا ہے ساتھ میں بولے حبیب چون کے بچپن میں شے کا ہاتھ مرنا ہے ہم کو ساتھ میں جینا ہے ساتھ میں بس زندگی ہی چھینی نہیں فوج شام کی بس زندگی ہی چھینی نہیں فوج شام کی دریا کو بھی دلیر نے چھینہ ہے ساتھ میں اب شیر سنیے خاص طور سے جتنے بھی شیر پڑھیں یہ دو شیر آخری کے سنانے کے لیے پوری توجہ شبیر اور نبی کا صفینا ہے ساتھ میں ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں اب بات سے علی نجدہ ہوں اسی لیے شابان اور عجب کا مہینہ ہے ساتھ میں بولے حبیب چوم کے بچپن میں شہ کا ہاتھ مرنا ہے ہم کو ساتھ میں جینا ہے ساتھ میں مرنا ہے ہم کو ساتھ میں جینا ہے ساتھ میں بس زندگی ہی چھینی نہیں فوج شام کی دریا کو بھی دلیر نے چھینہ ہے ساتھ میں کوئی مٹا نہ پائے گا یہ ذکر کربلا بھائی کا خون پہنگ کا پسینہ ہے ساتھ کوئی مٹا نہ پائے گا یہ ذکر کربلا آخری شیر اس کلام کا اگر کافی ہے سلامت رہی ہے آخری شیر شبیر اور نبی کا سفینہ ہے ساتھ میں ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں ابباس سے علی نجدہ ہوں اسی لیے شابان اور عجب کا مہینہ ہے ساتھ میں بولے حبیب چوم کے بچپن میں شہ کا ہاں مرنا ہے ہم کو ساتھ میں جینا ہے ساتھ میں کوئی مٹا نہ پائے گا یہ ذکر کربلا پائی کا خوب بہن کا پسینہ ہے ساتھ میں تو عابد کو اے یزید اکیلا نہ تو سمجھ ایک انقلاب بن کے سکینہ ہے ساتھ میں عابد کو اے یزید اکیلا نہ تو سمجھ ایک انقلاب بن کے سکینہ ہے ساتھ میں انیز بھائی کا حکم ہے اس سال کا حکم ہے بڑے بھائی ہیں آپ اس سال کی بالکل نیا کلام ہے جس کے ردیب قریب سے پیش کر دے رہا ہوں کہ خائبر کا جس نے دیکھا تھا منظر قریب سے خائبر کا جس نے دیکھا تھا منظر قریب سے عاباس اس کو لگتے تھے حیدر قریب سے خائبر کا جس نے دیکھا تھا منظر قریب سے عاباس اس کو لگتے تھے حیدر قریب سے رن میں لکیر خیج کے گازی کھڑا رہا گزرا نہیں کوئی بھی ستمگر قریب سے خائبر کا جس نے دیکھا تھا منظر قریب سے ابباس اس کو لگتے تھے حیدر قریب سے رن میں لقیر خیت کے گازی کھڑا رہا گزرا نہیں کوئی بھی ستمگر قریب سے بولے حسین باندھ کے رومال فاطمہ ہرکہ بڑھنا رہا ہوں مقدر قریب بولے حسین باندھ کے رومال فاطمہ ہرکہ بنا رہا ہوں مقدر قریب سے مفتی ہماری آنکھوں کی گہرائی آکے دیکھ مفتی ہماری آنکھوں کی گہرائی آکے دیکھ قطرہ تجھے لگے گا سمندر قریب قطرہ تجھے لگے گا سمندر قریب سے مولا عباس کا چاہنے والوں تو فتن شیر پیش کر رہا ہوں سنیا آخری مجموعہ تک خائبر کا جس نے دیکھا تھا منظر قریب سے ابباس اس کو لگتے تھے حیدر قریب سے رن میں لقیر خیت کے گازی کھا رہا گزرا نہیں کوئی بھی ستمگر قریب سے گزرا نہیں کوئی بھی ستمگر قریب سے بولے حسین باندھ کے رومال فاطمہ ہرکہ بنا رہا ہوں مقدر قریب سے ابباس تیرے خوف سے جو دور دور ہیں کیسے علم چھوئے تیرا آخر قریب کیسے علم چھوئے تیرا آخر قریب سے لمبے سفر کے بعد بھی چھیرے پر تاز گئی لمبے سفر کے بعد بھی چہرے پہ تازگی سجاد جیسے آئیں ہیں چل کر قریب سے پیر پڑھ دیا میں نے آجتہ سے مگر لمبے سفر کے بعد بھی چہرے پہ تازگی سجاد جیسے آئے ہیں چل کر قریب سے سجاد جیسے آئے ہیں چل کر قریب سے چار نصرے ذرا اور میں اپنی سماتوں بہت اچھا سن لیا ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے تھوڑا اور ٹائمنگ بڑھا لیجئے دات کی چار نصرے پیس کر رہا ہوں دو شاہزادوں کی کہنا نہ جنگ ہے لوگوں دو شاہزادوں کی کہنا نہ جنگ ہے لوگوں ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ دو شاہزادوں کی کہنا نہ جنگ ہے لوگوں ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ لقین خیت کے گازی نے یہ بتایا تھا امام زادے الگ ہیں حرام زادے لکیر خیت کے گازی نے یہ آباد امام زادے الگ ہے حرام زادے الگ اس سال کا یہ بھی بلکل تازہ کلام ردیب ہے چاروں طرف پیش کر رہا ہوں دیکھیں بلکل نیا کلام کہ جو ہو رہی ہے جہاں میں ازان چاروں طرف کیا بات ہے جو ہو رہی ہے جہاں میں ازان چاروں طرف جو ہو رہی ہے جہاں میں ازان چاروں طرف پڑھا رہی ہے یہ اکبر کشان چاروں طرف جو ہو رہی ہے جہاں میں ازان چاروں طرف پڑھا رہی ہے یہ اکبر کشان چاروں طرف پچھا کے فرش ازا بولی شام میں زینب اب ہوگا بھائی کا میرے بیان چاروں جو ہو رہی ہے جہاں میں ازان چاروں طرف بڑھا رہی ہے یہ اکبر کشان چاروں طرف پچھا کے فرچے ازا بولی شام میں زینب اب ہوگا بھائی کا میرے بیان چاروں طرف یہ بات کہہ کے ہنسا تھا یزید میں اگر ظلیل ہوگا تیرا خاندان چاروں یہ بات کہہ کے ہنسا تھا یزید پہ ازغر یہ بات کہہ کے ہنسا تھا یزید پہ ازغر ظلیل ہوگا تیرا خاندان چاروں طرف ظلیل ہوگا تیرا خاندان چاروں طرف اور یہ چار نصرے ظلیل ہوگا تیرا خاندان چاروں طرف وہی غدیر کا اعلان سن نہیں پائے بہت آئیشتے سے پڑھ رہا ہوں دیکھیں گے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے وہی غدیر کا اعلان سن نہیں پائے لگائے رہتے تھے جو لوگ کان چاروں وہی غدیر کا اعلان سن نہیں پائے وہی غدیر کا اعلان سن نہیں پائے لگائے رہتے تھے جو لوگ کان چاروں طرف اسی لیے تو ہے دنیا کے بیچ میں کعبہ اسی لیے تو ہے دنیا کے بیچ میں کعبہ دکھائی دے نئے درکان نشان چاروں اسی لیے تو ہے دنیا کے بیچ میں کعبہ دکھائی دے نئے درکان نشان چاروں طرف امام بالے کی صورت میں مثل سورج کے چمک رہا ہے حسینی مکان چاروں طرف امام بالے کی صورت میں مثل سورج کے چمک رہا ہے حسینی مکان چاروں طرف وہ کربلا وہ نجب قاضمائن جاتے نہیں جری نے خیج دیا کیا نشان چاروں طرف جری نے خیج دیا کیا نشان چاروں طرف جری نے خیج دیا کیا نشان چاروں طرف مرنے کے لیے قوم پر تیار رہیں گے مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے ہر دور میں سرور کے ازادار رہیں گے مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے ہر دور میں سرور کے ازادار رہیں گے گر اس لیے مرنے سے نہیں لگتا ہے مجھ کو طربت میں میری حیدر کرار رہیں گے مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے ہر دور میں سرور کے ازادار رہیں گے در اس لیے مرنے سے نہیں لگتا ہے مجھ کو طربت میں میری حیدر کرار رہیں گے کٹتی ہے تو کڑ جائے زبان ذکر علی میں مرنے کے لیے قوم پر تیار رہیں گے ہر دور میں سرور کے ازادار رہیں گے کٹتی ہے تو کڑ جائے زبان ذکر علی میں خاموش نہیں میسے میں تمر رہیں گے در اس لیے مرنے سے نہیں لگتا ہے مجھ کو دربت میں میری حیدر کرار رہیں گے جن ہاتھوں سے اٹھتے نہیں عباس کے پرچم معیشر میں وہی ہاتھ گرفتار رہے ہیں جن ہاتھوں سے اٹھتے نہیں عباس کے پرچم معیشر میں وہی ہاتھ گرفتار رہیں گے کھاتے ہیں قدیجہ کا نمت کھاتے ہیں ان کی قددار کی اولاد ہیں قددار آخری شیر کھاتے ہیں قدیجہ کا نمت کھاتے ہیں ان کی قددار کی اولاد ہیں قددار رہیں گے یہ مجلس و ماتم نہیں رکھ پائے گا زینب جب تک تیرے بھائی کے ازادار ہیں یہ مجلس و ماتم نہیں رکھ پائے گا زینب جب تک ترے بھائی کو بہت شکریہ